ناظرین دریہ کے بارے میں ایک بہت مشہور ناول آگ کا دریہ قرت اللہ انہیدر سب کانٹیننٹ کی بہت مشہور بہت ہی ان کا انچا مقام ہے ان بہترین ناول نگاروں میں سے شامل ہوتی ہیں جو اس سب کانٹیننٹ نے پیدا کیا آگ کا دریہ ان کا ایک بہت مشہور ناول ہے اس کے شروع کے کچھ پیجز جو ٹرانسلیشن ہے کسی انگلیش کی میں دیوتاؤں کے متعلق زیادہ نہیں جانتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دریہ ایک طاقتور مٹیالہ دیوتا ہے تند مزاج غسیلہ اپنے موسموں اور اپنے غیز و غزب کا مالک تباکن وہ ان چیزوں کی یاد دلاتا رہتا ہے جنہیں انسان بھول جانا چاہتے ہیں وہ منتظر ہے اور دیکھتا ہے اور منتظر ہے دریہ ہمارے اندر ہے سمندر نے ہمیں گھیر رکھا ہے دریہ ہمارے اندر ہے اور سمندر نے ہمیں گھیر رکھا ہے خاتمہ کہاں ہے بے آواز چیخوں کا خضا میں خاموشی سے مرجھاتے پھولوں کا جو چپ چاپ اپنی پنکھڑیاں گراتے ہیں جہاز کے بہتے ہوئے شکستہ ٹکڑوں کا خاتمہ کہاں ہے خاتمہ کہیں نہیں ہے صرف اضافہ ہے مزید دنوں اور گھنٹوں کا گسٹتا ہوا گسٹتا ہوا تسلسل ہم نے کرب کے لمحوں کو ڈھونڈ نکالا سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کرب غلط فہمی کا نتیجہ تھا دوبارہ ابتہ آ رہا ہوں آپ کو حاک قدریہ قراطلہ انہیدر کلاس روم رسپونس سسٹم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی سائنس میں کسی بھی شعبے میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ مختلف مضامین کو مختلف شعبوں کو مکس کرنے کی کوشش کریں عمر خیام اپنی ربائیات کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن ایک بہت بڑے جیومیٹریشن بھی تھے سٹیو جوبز کیلیگرافی اور ایپل کمپیوٹرز جیناڈو ڈی ونسی کا ہم آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کیریوسٹی ان فیکٹ وہ نہ صرف ایک پینٹر تھے کارکیٹیکٹ تھے ایک سائنٹس تھے بلکہ جو ان کے اصول تھے وہ پیڈاگوجی میں بھی آج تک آج تک کیا کہنا چاہیے کہ آج آج کل جو پیڈاگوجی کے مارڈن اصول ہیں وہ انہوں نے کئی سو سال پہلے ہمیں بتا دیا تھے میں نے ان کا ذکر کیا تھا کیریوسٹی experiment refinement of the senses دیکھنا کسی چیز کو غور سے دیکھنا research development of the balance between science and art وہ ہماری کوشش ہمیشہ رہتی ہے logic and imagination whole brain thinking آپ اپنے دماغ کے تمام حصوں کو استعمال کریں سائنس کی ایکویزنز تک محدود نہ رہ جائیں وہ ایکویزنز آپ کو یاد نہیں رہیں گی ان کا کچھ مطلب ہوتا ہے اس مطلب کو پہچاننے کی کوشش کریں لرننگ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس چھپے ہوئے مطلب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جو بورنگ سیمبلز کے اندر چھپا ہوا ہے بدقسمتی سے ہماری ساری سائنسز اور میٹس میں ہم جو چیزیں پڑھاتے ہیں ان کے اندر کا مطلب ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتا اور کبھی ہم اسے سوچنے کی کوشش نہیں کرتے یہی راز ہے لرننگ کا بھی یہی راز ہے انڈرسٹینڈنگ کا یا ٹیچنگ کا پھر وہ کہتے ہیں ڈیوینسی کی بات کر رہا ہوں دی کلٹیویشن آف گریس فٹنس اینڈ پوائس آپ نے جو ڈیزائن کرنا ہے آپ الیکٹیکل انجینئر ہیں آپ کمپیٹر سائنٹسٹ ہیں آپ کیمیکل انجینئر ہیں آپ کوئی چیز بھی ڈیزائن کر رہے ہیں جیسے ہم ڈیزائن آف لرننگ کر رہے ہیں کام کام چلانا صرف ضروری نہیں ہے یہ کام تو کر رہا ہے اور آپ کو کیا چاہیے یہ والی بات نہیں اس میں ایک گریس ہونی چاہیے میں ایک پوائز ہونی چاہیے میں ایک بیوٹی ہونی چاہیے اور یہی پوائز اور گریس اگر ہم ماتھمیٹکس میں اور فیزکس میں شامل کر دیں جو کہ اس میں پہلے سے موجود تھا اور جس کو ہم بھول گئے تھے تو ہم اس کو نہ صرف انٹریسٹنگ اور ایکسائٹنگ بنا سکتے ہیں بلکہ زیادہ آسان بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے اور مزید سوچنے کے لیے آخری بات جو ڈیونسی کی میں یہاں پہ کہوں گا مختلف چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اگر آپ کا نالج اگر آپ کے دماغ کے اندر جو کانسپٹس ہیں وہ انٹر لنکٹ نہیں ہیں تو اس کو لرننگ نہیں کہتے اس کو روٹ لرننگ کہتے جب تک کنیکشنز نہ بن جائیں جب تک وہ باتیں کنیکٹ نہ ہو جائیں یہ بار بار ہم ریپیٹ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے لرننگ کیا ہوتی ہے کنیکشن بٹوین ڈیفرنٹ کانسپٹس وہ کنیکشنز آپ نے خود سے دریافت کرنے ہوتے ہیں ڈسکور کرنے ہوتے ہیں لرننگ کیا نہیں ہوتی اگر آپ کو رٹہ لگوا دیا جائے مختلف کانسپٹس کا اور ان کے درمیان آپ کنیکشنز نہ نکال سکیں مثال کے طور پر گرمی لاہور میں کیوں ہوتی ہے جون کے مہینے میں اور شام کے وقت سورج اتنا چمکتا وہ نظر نہیں آتا اس کے درمیان کیا کنیکشن شادرہ کی زمینیں کیوں سستی ہیں لاہور کی زمینیں کیوں مہنگی ہیں دریا ویس کی طرف کیوں ٹرن کرتے ہیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہوا کیوں چلتی ہے درخت ہوا سے ہلتے ہیں یا درختوں کے ہلنے سے ہوا چلتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچنے کی ہیں پہلی بات میں نے پہلے جیسے آپ سے کہا curiosity and observation making connections and then thinking about connections and making more connections تو ناظرین پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس case study کی جو case study ہو رہی ہے کہ ہم نے classroom response system کیسے design کیا اس کا ایک tutorial میں نے اپنی faculty کو دیا اب تو وہ اس وقت تو وہ چل رہا ہے اس وقت وہ ہم تقریباً 51 51 سے زیادہ sections میں غالباً 55 sections میں 3 ہفتے کے اندر 55 sections میں اور جس میں 26 subjects ہوں گے ہم 3 یا 4 quizzes لے چکے ہیں اس classroom response system کی وجہ سے اور اس response system کا فوری جواب instant feedback students کو مل چکا ہے اسی وقت seconds کے اندر milli seconds کے اندر کہ آج کے quiz میں ان کا کونسا جواب کتنا صحیح تھا اور کیوں اس میں کیا انہوں نے غلطی کی پہلے کیا غلطی کی اور پھر اس کے آگے چل کر انہوں نے یہ کیوں غلطی کی یہ feedback دینا بہت ضروری ہے students کو تاکہ ان کو معلوم ہو سکے وہی پرانی بات جو ہم بار بار repeat کرتے ہیں کہ teacher کا کام university کا کام classroom کا مقصد صرف ایک اگر وہ آپ سمجھ لیں اگر آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں اگر آپ اس کو challenge بنا لیں سارے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں وہ مقصد کیا ہے کہ ایک student کوئی بھی student میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی student ہر student ہمارے لئے اہم ہے کوئی بھی student اس وقت کہاں پر ہے اس کو کہاں پر ہونا چاہیے تھا اس کے درمیان gap کتنا زیادہ ہے اس gap کی وجہ کیا ہے کون سے concepts اس کے week ہیں اس کے gaps کو ہم fill کیسے کر سکتے ہیں کہاں پہ gaps ہیں کیوں gaps ہیں gaps کو کیسے fill کر سکتے ہیں بس یہ تین چیزیں تو میں اب آپ کو دکھانا چاہوں گا ہمارا faculty lounge جس میں میں آپ کو نظر آ رہا ہوں ایک screen لگی ہوئی ہے جس کی اوپر کچھ سوالات نظر آ رہے ہیں teachers کے پاس اپنے laptops ہیں یا tablets ہیں android tablets جو ہم نے ان کو provide کی ہیں classroom response system میں tablets ہم ہر section میں لے کر جاتے ہیں ہر section میں پچاس کے قریب strength ہوتی ہے تو پچاس tablets ہم لے جاتے ہیں classroom میں اگر classroom response system classroom میں استعمال ہو رہا ہو تو ہم لیب کے computer استعمال کر لیتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سوال نظر آ رہا ہے ان کو time دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جواب دیں جیسے ہی وہ جواب دینا شروع کرتے ہیں دوسری سائٹ پر کمرے کے ایک screen لگی ہوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ جو choices ہیں multiple choice questions کی a b c d جب وہ click کرتے ہیں تو اس کا histogram بننا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو director ہیں learning کے center for design of learning وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ histogram اور ان کے سوالوں میں کیا relationship تھا اور یہاں سے اس histogram کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے صحیح جواب دیا کتنے لوگوں نے صحیح جواب نہیں دیا اور کتنے لوگوں نے اگر غلط جواب دیا تو اس کے پیچھے وہ کون سے غلط concepts تھے وہ کون سے mis concepts تھے وہ کون سے missing connections تھے وہ کون سی misunderstandings تھیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا تو ناظرین اس کی details ہم اگلے موڈیور میں آپ کو بتاتے موسیقی